موسیقی اسلام علیکم ناظرین آخرت کی کامیابی کا دارو مدار کس چیز پر ہے؟ کون سی چیز نیکی کا سرچشمہ ہے؟ اور کون سی چیز انسان کو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب کر دیتی ہے؟ میں ہوں عاصم جوید اور پیام اسلام کے سلسلہ اخلاق و آداب میں ہم یہی سب کچھ آپ کو دکھائیں گے خشیتِ الٰہی سے مراد اللہ کا ڈر اور یہ انسان کی زندگی کو سنوارنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور آخرت کی کامیابی کا دارو مدار بھی اسی پر ہے ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ قریشی سرداروں کو دعوتِ دین دے رہے تھے اتنے میں ایک نبینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آگئے آپ سرکار کو ان کا آنا کسی وجہ سے ناغوار لگا تو اللہ تعالیٰ نے سورہِ عباسا میں فرما دیا کہ کسی شخص کا مرتبہ اس کی دنیاوی سرداری یا مال و دولت پر نہیں بلکہ خوف و خشیتِ الٰہی پر ہے جو لوگ خشیتِ الٰہی کے تحت آپ کے پاس دین سیکھنے کے لیے آئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کا مرکز یہی لوگ ہیں خشیتِ الٰہی نیکی کا سرچشمہ ہے برائی سے اس لیے بچنا کس سے اللہ ناراض ہوتا ہے خشیتِ الٰہی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرنا اس کا دوسرا رکھ ہے خشیتِ الٰہی دار حقیقت ایک ایسے خوف کا نام ہے جس میں محبت، روب اور اعترام ملے جلے ہوتے ہیں ارشادِ ربانی ہے بے شک اللہ کے بندوں میں سے وہی اس سے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر تم وہ سب کچھ جان لو جو مجھے معلوم ہے تو تمہارا ہنسنا بہت کم ہو جائے اور رونا بہت زیادہ ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اللہ کے نیک اور خدا ترس بندے وہ ہیں جو روزے رکھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں اس کے باوجود اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی یہ عبادتیں رد نہ ہو جائیں یہی لوگ تیزی سے نیکی کی طرف بڑھنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندہِ مومن کی آنکھوں سے خشیتِ الٰہی کے تحت مکھی کے سر جتنا آنسو بھی اس کے رکھساروں پر بہ نکلے تو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو اس پر حرام کر دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب خشیتِ الٰہی سے کسی بندے کے راؤنگ ٹھے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسی خزان رسیدہ بوڑے درخت سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں خشیتِ الٰہی انسان کو اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے اس کی وجہ سے انسان برائیوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خشیتِ الٰہی کو دانائی کی اصل بنیاد قرار دیا ہے اور اللہ نے اسے انسانی فضیلت کا ذریعہ بنایا ہے اللہ رب العزت ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی